الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام والسلام علام سیدی الانبیاء والمرسلين وعلام آلی واسحابه اجمعین اما بعد فاعوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما یرید اللہ لیدھیب آنکم الرجس اہل البیت ویتہرکم تدھیرا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لا یمسه الا المتحرون صدق اللہ 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 سرور امبیاء پیش کرن تھی سعادت حاصل کرن تُباد دوسری دوسری سالانہ عظیم شان شان اہل بیت کانفرنس ڈیرہ رائے شیر محمد نزد میلک شریف ماشاءاللہ جس جی زیرِ انتظام رائے علی ارباب رائے فیاضام رائے رب نواز رائے شیر علی رائے زفر اقبال رائے فیصل عباس رائے علی حسن صاحب ماشاءاللہ اور میرے سارے بچے جتنے بینے ماشاءاللہ اور جتنے ساتھ سی دور دراز پر تشریف لائے لیں اللہ تعالی اِنہ سارے امبیلینوں اِنہ دی سارے حاضرینوں قبول فرمائے اور اِنہ دی اگلی نسل نویں نبی پاک سرکار دا غلام بنائے عزیزانِ گرامی قدر اسی اہلِ شُنَّت ہاں اہلِ شُنَّت دا ایک منفرد اور اپنا انداز ہے ہر بندہ ظاہرے کوئی پی ٹی آئی دا کوئی مطرب نون لیگ دا کوئی ذرداری صاحب دا اس طرح لوگان دے اپنے اپنے مہیند نے جیدے جیدے کیسے دا مذہبی اعتبار ناڑ دی اینجی ہی بندیاں دے اپنے اپنے جماعتہ نے کوئی آلِ رسول نومند ہے کوئی اصحابِ حضور نومند ہے اصلِ الحمدللہ سارے نومند ہیں میں ارز کرتا ہوں نا کہ میں ہر سال مدینہ شریف میری حاضری ہوں ہوں مکہ شریف اور مدینہ شریف ہر سال میں جانتا ہوں اور اس جگہتے میں جمعہ پڑھن دی سعادت آسل ہوں عربیری سمجھ بھی ہوں نہیں ہوں میں جتنی مرتبہ بھی کتھ جمعہ پڑھے آئے اُنہ مولویوں بھی چھے میں کسے مولوی ساتھ بڑھوں مولا علی دی بی بی زہرہ پاک دی یا حسن اور حسین پاک دی شان دے جو کوئی حدیث میں نہیں سنے اُتھے مکہ بھی پڑھے آئے مدینہ بھی پڑھے آئے مرکز نے اسلام میں نہیں پتائے دی وجہ کی ہے لیکن اُنہ دی شان دی حدیث اُنہ دی زبان دی جو میں نہیں نکل دی دیکھے من دے اُنہ دے شان نہیں سنے ایمی اتھے اڑیاں کھولو ہر روز مجلسہ محفلہ مولینہ کدھی صحابہ دی شان نہیں سنے ایک اشتہار بھی تُسری نہیں بیکھیا ہونا حضور دے صحابہ دی شان کوئی اُنہ چھپایا ہوتا چلو کو دو چار دوتے مندی ہو سنے اُنہ دی بھی پڑھے اُنہ آل دی کدھی نہیں بیان کیتی اِنہ صحابہ دی کدھی نہیں کیتی اَنْلَا دِ فَضَلْ نَرَسِ اَحْلِ سُنَّةً آل ڈی بھی کرنے آتے صحابہ دی بھی کرنے سَدْا الْحَمْدُلِلَّا انداز ہی جُدھا گا محبت وارے عشق وارے تُسی سُنیت دی جھلک بکھنی ہوئے تھا میں تُن ایک جھلک سُنیت دی بھی کھا سکتا کہ سُنیت دی جھلک کی سن چھے ہجری چھے ہجری ہجرت دا چھٹا ساتھ حدیبیہ دا سلو نامہ ہو گیا رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی امیہ غمرینوں خط دے کے دعوت اسلام دا حبشادِ بادشاہ نجاشی وال بھیجیا بڑی توجہ نارتو سانا سننا نرا نہیں سمجھا نہیں خط دے کے بھیجیا کہ رسول اللہ تینوں خط بھیج رہے ہیں تو کلمہ پڑھ لے اور بندیاں با نمیہ دور نے خط بھیجیا اس طور میں حبشادِ ہر بادشاہ نو نجاشی کہن دے سا نامہ ہو نا نہیں سمجھا جس طرح روم دے ہر بادشاہ دے کسر بولے آجا ناموں نے دا غور اندہ سی لیکن انہ دے نام کے کسر اور ایران دے ہر بادشاہ دے کے کسرا دا لفظ آجا سی کسر کسرا اور نجاشی اے اس دور دیاں مسلمانانا جڑیاں ہویاں ترائے سپر پاوراں اے درا کمزور سن انہ دے مقابلے او اس دور دیاں دو سپر پاوراں سن جمیں چائنا تے امریکا ہے حضور نے ان خط گئے باکین بھی بھی دیاں روم دے بادشاہ نے حضور دے خط دا احترام دیتاں کسرا نے ایران دے بادشاہ نے حضور دے خط دے ٹکڑے کیتے آئے جتنے ٹکڑے اور حضور دے خط دے کیتے آئے اتنے ٹکڑے اللہ دے ملک دے کر رہے ہیں روم دے بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ نبی سچے اور یقینا سچے تو میں دیکھ رہاں کہ جس جگہ تے میرا تخت ہے نا اتھتا کو نا دی حکومت آگے گا تو نجاشی بادشاہ حبشاہ اپنے تخت اتے بیٹھا سی سنیت دی جھلک اُدھے سامنے ایل تی حضور دا کاسِ دخات لے گئے اے حضور دا خط دے اَلَامَا بَدْرُدِينَ اَنِ بُخَارِ شْرِحِ خط آیا کہ حضور تخد تے اُدھے تخت اتے بیٹھا سی اُدھے نے خط پھڑیا چمیات انہ تے لیا وَعَدَ عَلَا عَيْرِی وَنَعَزَلَ عَلَا سَرِیْلِِ اپنے تخت تو اٹھاں بے گئے اپنے تخت تو تھلے بے گئے آجی حضور نہیں گئے حضور دا خط گیا تو عاشقِ صادق نے خط جم کے اکھاں تلایا تو اس خط دی تازیم آستے تخت تو تھلے بے گئے اور جوابی خط لکھوایا کہ یا رسول اللہ میں آپ دی رسالت دی گوائی دینا شہادت دینا اور کلمہ پڑھ کے آپ دے غلامہ وچ شامل ہو لکھ اے دے وچ سنیت کیے رسول اللہ نے فقط فرمایا کلمہ پڑھ نہ فرمایا چونکہ اکھاں تلاہاں نہ فرمایا بتاقت تو اٹھاں لے جاؤ سائیاں فرمایا کلمہ پڑھ لے اگلی گالا محبت انی سنیت سے دے ایک جلک ہو ایک اور جلک ہو اللہ نے فرمایا میرے نبی دادر کرو دے تومنو باللہ ورسولہی وَتُعِزِّرُوْهُ وَتُوَكِّرُوْهُ حضور وضو فرما جلک ہو رہے ہیں جلکہ وضو دا پانی انہوں فکی زبانے جسد دن مائے مستعمل استعمال شدہ پانی اے پانی پینا مکروہ ہے جلکہ پانی نار بندہ وضو کر لے نا تو برتنے چوبیو دا پینا مکروہ ہے اور انہوں دنہ کپڑے دھونے یا دوبارہ وضو کرنا اے وی جائز ہے کیونکہ اس پانی میں خاصیت ختم ہو گئی ہے جنہیں پاک کرن بھی آئی انہوں جھوٹھا پانی ہو گیا ہے وہ دوبارہ پاک نہیں کر سکتا لیکن جدو رسول اللہ وضو فرما رہے ہیں تو صحافات لے ہاتھ کر دے جڑا پانی حضور دے وجود تو جدا ہوں گا ہے اس نوکھلو اتھا تے لیل ہے اپنے چہرے ہاتے مل رہے ہیں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کرو اللہ نے بھی نہیں فرمایا کہ ایسا کرو لیکن جدو نہ کیتا ہے حضور منہ بھی نہیں فرمایا بینج نہ کرو اے ہے سنیت کے جینا پانی حضور دے وجود نہ ٹچ اور مس ہو جائے سنیت نزدیک او پانی برکت وڑا ہو جاندہ ہے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ سنیت کیا ہے سنیت ہی ہی ہندہ ہے مطلب وکھری گال کیے تو آنے کو سنیاں کو تو میں وکھری گال تو آنے سمجھا رہے ہیں وہ وکھری ساتھے کوئی چیز جڑی ہے لے اچھا چीج ج鉅د عرشہ ہے رسول اللہ remake تھوک دیا ہے یا بندے تھوک آ جاندی ہے کہ بندہ اپنے موں چون تھوک نکال دیاً جسے تو حضور اپنے موں چون نکال دیا سن تو زمین انہیں جاندی ہے صاحبہ او دے تھلے اپنیں ہاتھ کر دیا ہے حالاں کہ تھوک تو صبح мира بندے نسبت کر دیا Está بندیاں اچھ بیٹھے ہوئیے تو بچھلے سان بندہ انہوں نے تھوک اگر ڈالے لوگ اس چیز انہوں پسند نہیں کر دیا اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے مطلب پانچ بندے بیٹھے انہوں نے بچھلے سان تھوک سٹے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کریاجے بھی نہ لیکن گالے پہ اندیہ ضرور دی جدو حضور کرڑا وہ تھلے صحبہ آتھ کر لی لیا اے صحبیتے اور وہ ہاتھ کر کے انہوں نے بہت دے جا کے تو آؤ نہیں وہ اپنے چہرے ہاتھ مل دیا اور انہوں نے نڑا دیا ایسا ڈالہ حسن چہرے تاواز کے اے صحبیتے ایک صحابیہ دے دے دھر گئے تو چھوٹی مشک تے پانی سی تے رسول اللہ نے مشک نو مو لیا مشک تے دانے تے نو مو لگا کے حضور نے پی لیا کیا تو حضور نے مشک مو نڑوٹائی تو صحابیہ اندر گئی ہیں تے چھوٹی لیا گیا تے جیت تے حضور تے ہونٹ لگیا ہے اتنا حصہ کٹ لیا ان وکرا رکھ لیا تے جیت تے ان حضور تے لگے لے انتے ساٹھے نالگنے برکت آڑا ہو گیا ہے اے سنیت اکمائی سابہ سن رسول اللہ دے زمانے بھی صحابیہ سن حضرت ام سلیم بنت ملحان رسول اللہ انہ دے گھر تشریف لے جانا تو انہ ایک بستر اللہ دے حضور وہاں سے رکھے آ جدو حضور تشریف لے ہونا تو وہ بچان دے آ حضور چلے جانا تو اٹھا لی دے اور کسے مد اکتے مان نہ دے دے اے سنیت حضور نے دنی فرمایا کہ میرے بستر تھے اور کوئی نہ بھوے حضور نے تو ایسا نہیں نہ فرمایا اے سنیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وعلیہ السلام میرے آقا مولا مرشد مولا علی سرکار سلیہ ادیبیہ میں جو بیٹھے سا تو جدو مکہ دیا مشرقہ نار معایدہ تیہ ہو گیا تو لکھن لکے حضور تھی فرمایا علی تُسے لکھو کافر بھی بیٹھے ان مشرق بھی تھی رسول اللہ بھی علی بیہ کے ویچھ لکھ رہے گی تو رسول اللہ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دور دے انہاں بندیاں میں جو مولا علی کی شامل سن جیڑے لکھنا جان دیا اس وڑے گھٹ بندیاں لکھنا ہوں آپ نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتا جدو لکھ دیتا تو سحیل بن عمر اس وڑے کو فاردی طرف آئے سے انہاں کہا جی ابجیکشن سن اطراز ہے حضور نے فرمایا کی انہاں کہا جی اسی توان رسول اللہ اسی الرحمن الرحیم جان دے انہاں جان دے انہاں فرمایا کی لکھئے انہاں کہ لکھو بسم اللہ ہم اسی الرحمن تے الرحیم یا رسول اللہ نہیں جان دے لیا جاں کٹ حضور نے فرمایا اللہ اللہ دے دو میں نام مٹا دے تو مولا علی نے رسول اللہ دے حکم تے رسول اللہ دے حکم تے اللہ دے دو میں نام الرحمن اور الرحیم مٹا دیتے اور لکھیا بسم اللہ ہم انہاں مٹ گئے وہ لکھو تھا فرمایا اعضو نے لکھو حاضر مَا قَادَ بِهِ محمد الرسول اللہ یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ لکھے کروایا فیصلہ رسول اللہ نے فرمایا مولا علی نے لکھا حَادَ مَا قَادَ بِهِ محمد الرسول اللہ تو انہاں نے کیا کہ سانفر اعتراض حضور نے فرمایا ہون کی اعتراض انہاں کیا اسی رسول اللہ مندے نہیں لکھوائیے کہ لہذا رسول اللہ مٹا دیو جی میں حضور نے فرمایا سنہا کہ اللہ دے نام مٹا ہوتا یہ میں حضور نے فرمایا علی رسول اللہ مٹا میرے نام نہ رو رسول اللہ مٹا ہوتا فرمایا کیسے رسول اللہ نے لکھوایا کیسے حضور نے مٹوا کون رہے ہیں رسول اللہ یعنی حضور حکم فرمایا کہ میرا نام مٹا دیو تو مولا علی نے کلم چھوڑ دیتی اور فرمایا یا رسول اللہ منو اللہ دی کس ہمیں جدے قبضے ویچ علی دی جانے میں تو اٹا نام مٹانا نہیں حضور فرما رہے نے مٹا حضور فرما رہے نے کہ میرا نام مٹا علی فرما رہے نے واللہ اللہ امہو کا آبادہ میں تک دی بھی نہیں مٹا مانگا من اللہ دی کس ہمیں نہیں مٹا مانگا تو اٹا نام میں نہیں مٹا مانگا اے ہے یار داد کہ سنیا اللہ جانے تو تو جان اللہ دا نام ہے نا وہ بٹا تھے اللہ یہ لے لیکن اللہ دا نام حضور فرما رہے مٹا دے ہوتے علی مٹا دے لیکن جے فرما رہے نے میرا مٹا تو علی فرما دے نہون میرے عشق دا تک آئے با میں تُس ہی آنکھوں میں مٹانا نہیں حضور نے کاغذ کھڑیا اپنے ہاتھ ناڑ بٹایا وہ نام حضور نے اپنے دست مبارک ناڑ بٹایا ہے علی پاک نے حضور نے کہنے بھی نہیں مٹایا آسنیت غلطی سمجھئیے کہ نہیں ہے آسنیت حضرت ابو حریر رضی اللہ میرے نبی پاک دے بڑے پیارے صحابی ایک ور امام حسن نو ملے جنازے میں امام حسن تے پیرا مبارک ناڑ تے جڑی جوٹھی سی نا سرکار دی او دے اتھے گھٹا لکیا سی سا وہ بار انہا اپنی چاتر ناڑ بے کے بار صاف امام حسن تے نہیں فرمایا کہ تُس ہی صفیت داڑی اے بابا جی ہو تو میری جوٹھی تو گرد اٹھاؤ امام حسن نے منع کی انجنا کرو انہا فرمایا سونیا جتنا حضور نو میں تو اٹھے ناڑ پیار کر دیا مکھیا اگر بندیاں پتا چل جائے لحملو کا علا آواتے کے ہمتے تو انہار ویڑے موڑی ہاں دے اٹھا کے رکھا اے سنیت عزیزم و محترم حدیث شریف ہے ایک درزی نے حضور دی دعوت دی حضور میرے گھر تشریف لاو کھانے دی حضور تشریف لے گئے انہاں نے قدو گوشت پکایا سا لوگ کی قدو در لمبا اے اور گوشت ملا جو نہ پکایا سا تو ان راوی کہہ دینے میں بکھے کہ حضور گوشت نو چھوڑ کے قدو شریف میں چھوکی ناریاں پکڑ کے تناول پر حدیث صرف اتنی لیکن سنیت کیا ہے کہ ہون اس قدو نمی ساریاں سبزیاں چھو شریف بنیا ہوئے ہیں قدو شریف کیونکہ رسول اللہ انہوں کوشت تت ترجیح لیتے ہیں اے شریف اے سبیت اے عزیز محترم وگرامی قدر ساتھیو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ خیبر فتح فرمایا خیبر تو اسی پریشان تھا نہیں انہوں نے بے کڑیاں گل نہ کرتے ہیں میں تو انتاثریاں سننی کی نوان دے لیتے ہیں اچھا نہیں ایک بٹے تو ایک کارے راگتا گدہ سی وہ حضور دی خدمت جایا آپ پہ یہ دو خیبر فتح ہویا تو گدہ حضور دی خدمت جایا تو اسی حضرت کی تھی یا رسول اللہ میرے جرے جنہ گدہ آنڈی نسلی چو میں ہاڑے اٹھے ستر نبیاں سواری تھی تو میں اپنے واسطے پسند کرتا حضور نے اُدھے ایک پبندی لگائی کوئی تھی بیان نہیں کرتا ایک پبندی لگائی ایک کام تھی نہیں کریں گا اُسا ایک ہنجھ نہیں کرتا آپ نے فرمایا ٹھیک آجا حضور دی اُدھے سواری کرن لگ پہ سنے آگئے گدہ پھر گدہ ہی نہیں ہوتا لیکن سننی ہو نو اس گدے نو گدہ نہیں سکتے سنی انہوں سکتے نے دراز گوش دراز گوش کیوں ساڑھی زبان اچھ بے وقوف نو بھی گدہ سکتے پیسی حضور دی سواری نو او لفظ بھی نہیں بول سکتے جیڑا بے وقوف ہم آسے استعمال ہوں دعویس واسطے وہ دا نہ ہی بدل دراز گوش رک شڑی آئے جیسے سواری تے حضور بے جارنہ سی دعویدہ بھی عدب کرنیا پائی سا ہمیں لنگ دیاں گل کیتی جانا انہوں یاد رکھنا حضور جے دراز گوش دے بے جانا سنی دراز گوش دے اترام کردہ ہے جے حضور صدی کے اکبر دے موٹے ہاتے بے جانتے سنی صدی کے اکبر دے بھی اترام کردہ ہے عزیز من وہ گرامی قدر ساتھی اب دی خدمت پر جگوزارش ہے اے سنیتے کہ جس سواری تے حضور بے جانا سی ہوتا بھی اترام کردہ کیونکہ ساڑی محبت اور عقیدت مرکز اور محور رسول اللہ نے ہر اوہ شہید یہ دورنا نسبت ہو جائے سنیے تو اٹھے ساریانی یودیاں نے اٹھے لائیں لیکن حضور سرکار تھی جتی ہوئے تو جتی نہیں آکھنا اوہ نالین شریف ہے اے اتھے بچے لائے بیٹھے دل دے اٹھے مجھ بچے کیے دو اے اے جی نالین شریف ہے بائی سا جڑی قوم سمجھنا چاہے بسنیت کے ہوتی ہے اوہ اتھے سمجھ لے کہ اسی تے حضور تے قدمہ میں چران آلی جتی نوی نالین سدنیاں تے نالین نو دے اٹھے رکھیا ہوئے بائیا کوئی اتادہ کر سکتے جڑی نالین نوی نا مندے نے اوہ حسین نو کتنا مندے ہوڑ گے اے اے سنیت یعنی کہ ساری ماصلہ لپے لباق نتیجہ اے وے کہ سنی ان سدنے جیڑا اے نام اے کھے بائی شیع کی اے وے کھے دی نسبت کی دینا سا آج سنیت 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 ان سدنے جو کن ساتھے لفظ ہیں سمجھاوانا بھئی کیاں جو سی اہل سنت سی اہل سنت وہ آل سنت عشق وارے عدب وارے تیار دیا ساریاں نسبتان دا احترام تے عدب رکھن وارے میں اپنے سنگیاں نوے کہندہ ہوتا کہ جانے من تسی سنو وہ کم دین دے ہو کہ ابو بکر نالتوان بڑا پیار ہے تو اسی کو عرض کرنے یہاں پہ چھڑا سن اندہت مڑتے سن ہٹا لوا ابو بکر دی بیٹی نال رسول اللہ نکاح فرمائے ابو بکر دی صاحب زادی امائشہ نال رسول اللہ نے نکاح فرمائے حضرت ابو بکر صفتیق دی بیوان نال مولا علی نے نکاح فرمائے اسما بنت امیس اور ابو بکر صدیق دے بیٹے عبد الرحمان دی صاحب زادی حفظہ نال امام حسن نے نکاح فرمائے اور ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد دو بطر نے ابو بکر دے عبد الرحمان اور محمد ایک دی بیٹی نال امام حسن نکاح کیتا ہے دوجہ دی بیٹے دی پوتی نال سیدہ امی فروا نال امام محمد الباکر نے نکاح فرمایا ہر پیڑی ایج سیدہ ہوتے شادی نبی پاک دی شادی بھی ابو بکر علی پاک دی شادی بھی ابو بکر حسن پاک دی شادی بھی ابو بکر محمد باکر پاک دی شادی بھی ابو بکر امام جعفر صادق حضرت ابو بکر دی بیٹی اور علی پاک دی بیٹے دی مشترکہ اولاد یعنی امام جعفر صادق داد کیوں علی پاک دی اولاد نے اور نان کیوں ابوبکر صدیق دی اولاد تو تو انو پتا ہے پھر اسی تے پیرائیں چھ لگنڑی بھائی جی جوٹی نہیں جوٹی نہیں ستے نال ہے ان شریف ستنے آ بھائی صاحب ساٹے منن دا میار حضور نے اگر حضور علی پاک نو چادر ایچ بلا کے فرمان کے علی چادر ویچا جا واسی علی دے نوکر ہونے آ یہ حضور ابوبکر نو اپنے روزے ایچ بلا کے فرمان ابوبکر میرے روزے ویچا جا ایسی ابوبکر صدیق دے بھی غلام ہونے آ تقریر ہو گئی اگر آپ دی سمجھری پیچ آگ ای ابوبکر نے جیڑے مسجد چھوٹے اگر امام حسن آئے سرکار آ کے نا امام حسن تے اپنے موڑیاں تے بھا لیا جان توجہ پیلو نہ میرے نبی پاک بھی ابوبکر تے موڑیاں تے تے حسن پاک بھی ابوبکر تے موڑیاں تے اے جی سرکار نے اپنے گھنیاں تے بٹھائے سرکار امام حسن اور ناڑ مولا علی ٹور دے جائیں ذرا تصور وچھ لیاو اے سین کیسا ہوگا اے لمحہ کیسا ہوگا مدینے دی مسجد نبوی شریف آڑی گڑی دے سامنے والی تے ابوبکر راڑکے ٹوڑتے جان دے اوڑتے حسن موڑیاں تے بیٹھے ہو میں انہاں اکھا تو قربان جمائی من جنہاں مندر ویکھے حضرت ابوبکر ناڑا پڑے مولا علی ناڑ کلامی کر دے جان دے نے فرما دے یا علی اے جینا سید میرے کندیاں تے بیٹھا ہے نا اینا دی شکل توہ نیناڑ نے رڑ دی اینا دی شکل میرے نبی محمد مصطفیٰ نڑ مل دی ہے کتنیاں انا گہریاں نظراناڑ مطالعہ فرمایا ہے چہرہ حسن پاکدہ اور چہرہ مصطفیٰ پاکدہ کیوں نئے اب علی پاکدہ نے اس گلتے تھے ادمی اتفاق نہیں کی تب نہیں یہ گلت کوئی نہیں فرمایا جی میں آن دے پہوئے نہیں جنہاں ہستیاں نے امام حسن وہ اپنے موٹے ہاتے چاہ کے کھڑایا ہے بائی صاحب انہ ابو بکر سے دین گاں دے جائے اور ابو بکر دا ایک فرمان سن دے جانا مر سواد تتا ہی ہوندہ ہے نا بھر زبان ابو بکر دی ہو بھر تشان علی دی ہو بھر سواد تتا ہی ہوندہ ہے نا چاہرے بڑی مشہور روایت ہے سنیاں دے بچے بچے یاد ہونے چاہیے لیے حقے نہیں تمہیں دوبارہ یاد کر لے کہ ابو بکر صدیق فرمان دیں یا علی میں رسول اللہ تو سنے آئے ہیں کیسے ہوئی تو نہیں سنے آئے ہیں حضور تو سنے آئے ہیں حضور فرمان دیں کوئی بندہ اس وقت تک پل سراغ تو پار نہیں جا سکتا جنہی دیر تک علی لکھ کے مور نہ لادے وے بلنگ جا فا تے میں اے انہیں سنیاں ہوں حیران ہوں جڑی آن دینے سے صحابہن بڑا ہوں ہر ویڑے صحابہ صحابہ کر دے رہاں دے رہاں انہیں سمجھ نہیں پی ہوں دی بس صحابہ فرمان دے پہنے پار تا لنگن ہے جی علی لنگن دے وے تو سی کمی سجنہو پار لنگ جنہی علی ننشری کا لاغ گیا مولا علی دا نا ہی نہیں لینہ دیا کھر ایسی جنڈیاں اور اس وقت کو تسوی حیران نہیں علی پاک نو حوضے کوسر تے ٹکٹ لاندہ ہکم نہیں دیتی جتے عمل تل دیں اٹھے نہیں کلا رہے حوضے کوسر بھی پی لے جتے عمل تلین دیں اٹھے تلین گئے انہوں نے بندہ پاس ہو گئے جیڑے فیل ہو گئے کننا علی علی کی لینڈ جانا ہے علی علی ہو جانا جیڑے دوڑیاں کما تو پاس ہو گئے نمازان تو پاس ہو گئے انہوں نے آج تو بھی پاس ہو گئے انہوں نے سارے کھاتے کلیر آئے انہاں کھا گیا ہے سارے کلیر ہو گئے انہاں پر آلی پا کھل جاؤ انہاں کھلے پاس ہو گئے پاس ہو گئے پر سین کراونا جی سمجھے سجن کے انہاں کھلے سانے پوری بار تو پر سین کرو انہاں ہنے کھلے سارا سسٹم صحیح انہاں کھلے سارا سسٹم صحیح پر پھل سرحتیلی کھلو تیر پار تان جان دینا جے تھمور کوئی سمجھا ہی کوئی مدینی شریف مدینی شریف او مڑھا جی ناڑ وہ پیچھو سا رہی ہے تھاما کو پاکستانی چوبی ہے دو دو لنگ دے جانے آخر تے ایک محکمہ ہوں گا انسا دن جواز آ عربی وی جواز سا دن پاسپورٹ آخر تے محکمہ ہوں گا چیک کر دن بھئے ساریاں کمہ تو پاس ہو گیا وہ اندن نہیں آجی صاحب نوی دے منے لے جانے مجھے کہ اے آجی منے کیوں لے جاندن ساریاں کمہ تو پاس ہو آئے وہ اندن بھئے یہ اندے بیگی چو سیٹا نکڑی گلدی سمجھا ہی ہے انہیں کہے اندے بیگی چو سیٹا نکڑ میں کہا سیگرٹ پی لے اس تو موڑ کی سیگرٹ بندے پین دے نہ دیں انہیں کہے ڈبی نہیں نہ نکلی ڈنڈے نکلے یہ نیا کی دے لہی جانے اور میں ہوں گا میں کہا آجی یہ نیا کی کرنی جانے وہ سا کہا جی چھوار ہوتے ہوتا ہے تو اس سا کہا لیا میں کہے چھوار تیم چھوار بنا نہیں سا سجنوں اور عدیدوں ایک مثال کو اندیتی ہے پیسے گلد سمجھانا مقصود ہے کہ سارے ہاں کمہ تو بندے پاس ہو جانا ہے لیکن اتھے سائیاں چھوار نہ بہائی تھے آخری مور علی دی لگوا کے جنتیں جانیں تو بندے پار تاں جانا ہے جیلی پاک نے مور لے ابو بکر صدیق نے جدوئے حدیث سنائی تو مولا علی مسکراب علی فرما دینا ابو بکر اسے ہو انہاں فرمایا میں اس گلد ہو اسے ہو مولا علی کو اٹھائے رتبہ ہے با اللہ تعالیٰ فرما اللہ تعالیٰ فرمایا پار وقت جانا ہے جن علی مور لے ابو سنگے لی پاک بھی آسی انہاں فرمایا انہاں فرمایا جنہاں لیوٹی لائیے انہاں نالے بھی لائیے جنہاں دے اندر ابو بکر داتا تشمنی ہوئی تھے بہو اٹھائے ابو بکر دے تبرہ کرتا ہے انہاں گاں نہ جانتے میں گلدہ سو پھر اتھو پار کےڑے لنگے پارو لنگے جن علی دے نوکر آئے تو ستھی کی اکبر دائے درام کرتے ہائے الحمدللہ رب العالمین ایمان اور کی دائیوے جندہ پنج تن نالے پیار نہیں جندہ پنج تن نالے پیار نہیں جندہ پنج تن نالے پیار نالے پیار نہیں جندہ پنج تن نالے پیار نہیں جندہ پنج تن نالے پیار نہیں جیڑا چوں یارانتا پیار نہیں جندہ پیار نہیں جندہ پیار نہیں جندہ پر taken پڑھاوے لکھ نفل نمازاں پڑھاوے لکھا نمیں سجدیں گرباوے جیتوال رسول دادشمن ہے تیرا پیڑا ہونا پار نہیں میرے عزیزوں میرے ساتھ الحمدللہ رب العالمین اسے اہلِ بیتِ حضور نڑ محبت کرنے والے ہیں اہلِ بیتِ رسول نڑ پیار کرنے والے ہیں لیکن عزیزوں میں اپنے بچیاں بڑے اخلاص نڑ یا کھا کہ اگر تُس ہی رسول اللہ دینا بیبیاں نو براک ہوگے تو یومِ حشر حضور تو آٹھنا راضی نہیں ہونا یہ روش ترک کر دیو علی ملنہ کوئی ایب نہیں علی ملنہ صفت دی حلال دیاں ہون دی نشانی علی دا نو کرو جرا بندہ مولا علی ملنہ ہے اس گل دی نشانی ہے وہ بندہ علال زیادہ ہے ماں چنگی دا پتر ہے وہ دی والدہ اچھی عورت ہے وہ دا باپ اچھا ہے جنہ علی دا نو کرو علی پاک دا نو کرو نا عیب نہیں صفتے یہ شان ہے کسی انسان باستے کو مولا علی دا مننہ نڑا ہوئے حسن حسین دا نو کرو اللہ ہر نو توفیق دے کہ بندے علی علی کرنا نڑے ہونا دیکھنا نا دا مطلب بھی نہیں کہ اما عائشہ صدیقان بندہ برا کوئے کہ تاں علی علی ہونا نا ایسا نہ کرنا عزی تے سنیاں تو انتس دے بیاں با خاتتہ دور دا آوے تے سنیاں دے جڑا تکھتو لے گے ڈھا بیاں آیات خاتتی ہے نا بھائی صاحب سوچو نا جڑے رسول اللہ دے خاتتہ ہے نا اترام کر دے نا رسول اللہ دے بچیاں دا کتنا اترام کر دے ہو عزیزم سمجھائی کہ نا آئی معدد حضرات آلِ رسول میرے نبی پاک سکار دی اولادِ پاک نے اور اگر سمجھنا چاندے ہو کون نے دیکھ جملہ عزیز مولا حسن اور حسین نے تختی لکھی جی حدیث پاک کے چوندہ ہے حسن اور حسین نے تختیاں لکھی چھوٹے شہدادیں پڑھ دے انہیں پھر تختی لکھی انہیں شہدادیں نے تختیاں لکھی تلے گئے اپنی امی جان کو امی جی ذرا دس سو خصونا کینے لکھی ہے یہ پھر آپا سوچ مسابقت ہو جال دی ہے نا بڑے گھر دے جو آئے امی جی سو بی بی پاک نے دو آن دا دیکھیا دل میں اچھ خیال آیا بجی میں آکھا حسین دا سونا ہے تے حسن نا رینج ہوگا بجی میں آکھا حسن دا سونا ہے تے حسین دا دل دکھے گا فرمایا پترے فیصلہ تُسی اپنے بابا علی گلو کروا سارے جان دے فیصلے مولا علی کر رہے دو میں پتر آئے ابا جی دیکھونا در آس آٹے ہی تے سونا کینے لکھی ہے سرکار نے ورکیا تے سونا تے تو وہی لکھی ہے لیکن فرما دے گا جب میں آکھا ابا حسن سونا لکھی ہے تے حسین سے ہی جونا ہے جب میں آکھا حسین کو نہ لکھیا تے حسین جوئی پتر یہ اپنے نانا جان کو لے جو اے فیصلہ ہی نہیں کرنا اے فیصلہ ہی نہیں کرنا بیٹھا اے اسی اپنے نانا جان کو لے نبی پاک سرکار دیا کے دعا جا کے اپنا لکھیا ہے رکھیا نانا جی دس سونا کینے لکھیا مقابلہ ہو عزید آنے لیوکار میرے نبی سرکار نے وکھیا تو رحمت اللہ العالمین فرما دینے جمعہ کھا حسین سونا لکھیا ہے حسین دا دل دکھے گا جمعہ کھا حسین سونا لکھیا ہے تے حسین راہ دوئے گا اللہ سونا اے فیصلہ میں نہیں کرنا فیصلہ تُو کرنا ہے سونا کینے لکھیا ہے جبریلِ امین آگئے ایک جنتائے جو ہیرہ لے کیا ہے یا رسول اللہ اللہ فرما دے دو آدھا لکھیا ہے تلے لکھے درمیان چو ہیرہ چھوڑ دے ہو جدے اُتھے گرے گا عوضہ سونا ہوئے گا ہیرہ کی نام ہوئے گا شہد آدھا نے ساتھ تلے لکھیا ہے دو میں کھڑے ہو گئے جبریلِ اینج موتی شبیہ آئے اللہ تعالیٰ نے امر کن فرمایا موتی تو ٹکڑے ہو گے ادھا حسن دے لکھے دے آیا ادھا حسین دے لکھے دے آیا اللہ فرمایا سوڑیا کتنا دا دل نہ زہرہ دکھائے کتنا دا دل نہ علی دکھائے کتنا دا دل نہ میرا نبی دکھائے اُنہ دا دل اللہ بھی نراض نہیں کرنا جانا سنگیو آلے رسول نار کوئی ایو جی جملہ موئی چنا نکالے آجے جیدنہ رسائی نراض ہو جانا کوئی ایو جی کل نہ کرے آجے کوئی ایو جی آمل نہ کرے آجے جیدنہ حسن تے حسین نراض اور تاں تے باپے آدھریا کے علامہ صاحبی پہ پڑھ دے آئے میں نودیاں بچیاں کہا جیئے ضرور کبے آجے میں بھی ایسول مرکت واسطے دس رہا عظمت یا لے نبی بھول نہ جانا رب نہیں چاندہ آلے رسول نرد نراض ہوئے کھلیا کلمہ پڑھنا رہا یو جی کل نہ کری ہو جو جی آل نراض ہو جانا ہمیشہ عدب دے پیار وڑا پڑھ کرمی عظمت یا بھول نہ جانا اللہ تعالیٰ انہ سنیاں دے گھرنو آباد رکھے جڑے ہر سال حضور دے دی کرچ حضور سرکار بھی یاد وچ محفظ کرانا دینے لوگانو ہی کٹھا کردینے لنگر پکا دینے اور نار میں ایک اور ارد کرا رائیلی اور باب سام او جو یہ سی پینٹ میں فل کرنے آنے دے چلی ساڑی نار شامل ہو سمجھائی؟ بندہ جڑا ہے تو ہاں نار ہوئے انہا کامل کامل اے دیا کھونا تحسین تکروں ناؤں دی با بندہ ساڑی نار ہے تو جو ہے کہنا سنیاں عزیزہ نے من اللہ تعالیٰ انہا سٹھنا نو آباد رکھے جنہ دے دل وچ دین بھی تملیگ دا اللہ دے دین دلوک موجود ہوندہ ہے عزمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عزمت آل ایک جمعہ سنو اگر کسی ہو جاؤنا جڑی مسجد میں شہر جبنائیے سکھے گئے اللہ نے منوے توفیق دیتی ہے پہلے مسجد میں وہ بنائی سا اپنے ڈالی بات چٹھائی ویسے وہ بھی بندہ ہی بنائیے بھی بندہ ہی بنائیے ساڑا تاہیوں نے چناہیے نا بندہ ہی بنائی دینے اسی پھر گڑا ہوتھے بستری لگے رہا کوئی اللہ کوئی سباب بنائے دا ہے بندے کی زیداد کاما بنے راب باپ تر دائے اس گلتے ایمان لکھ جا کرو میں بڑی بری شائع ہوں میں بری چیز ہوں تو اے بندہ دے بیچ میں نہیں آنی چاہیے اے ہی فقیر عرض کر دائے کہ میں کچھ بھی نہیں کیتا کیتا سنے رب یہ اللہ پاک لی مربانی استعمال کر لیا وچال اے تیرے کڑو کروانا کرا لیا ہاں تو مسجد جدو تسی انٹروب ہوگے نا دل لڑے پاس ایک عربی بچ تحریر لکھا کے میں لگوائیے جدو مسجد بنائی سی خود دوری میں وہ لکھوا کے لائیے عربی بچ تختی لگیے مسجد انٹری گیٹ دل لڑے پاس میرے لئے یہ پانچ ہیں یہ پانچ ہستیاں میری حارم مشکل میں میری مددگار ہیں اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ میں جلانے والی وباء کی گرمی سے ان پانچ حسنیوں کے وسیلے سے رب سے سوال کرتا ہوں اور وہ پانچ ہیں مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ اور حسن اور حسین حسن سے جو کچھ ملے آئے ملے ہی ذکر حسین دا صدق ہے دنیا میں چیزت ملی ہے محبت ملی ہے پیار ملے آئے جو کچھ ملے آئے سب کچھ دتا ہو یہی اللہ نے ذکر حسین 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 کرنا رہے نوکرم مولا حسین بادشاہ حسین بادشاہ سرکار دے بلکہ انہوں نے نوکرہ دے بھی نوکرہ بے عدب میں ذرا پسند نہیں کرتا بے عدب آدمی میرے پسند نہیں ہوں حاضرت تمہیں عدب آنا عدب بڑے سار چندے لگتے بے عدب کی صداوی ہوئے تمہیں اپنے عبیدہ بے عدب ہوئے تمہیں اپنے عبیدہ بے عدب ہوئے تمہیں اپنے عبیدہ بے عدب اپنی ماں دا بے عدب دوں نے بھی پسند کرتا اب ایک ایسا بندہ ہے جہاں جب میں آنسوں دا عدب نہیں کرتا یہ پیر دا کی کرتا گلدی سمجھنے لے بے پیران تے کچھ وانی دے نہیں ہوں دی تے ماں پہ پہ اکڑو آرشے لینی ہوں دی جن دے تے آرشے لیندہ ہے انہاندہ عدب تے کرتا نہیں جنہاں کچھ وانی دے نہیں پوننیز انہاندہ ہے کھرتا ہے یہ پیران ہے میں بھول جڑا اپنے ماں پہ سکھا نہیں ہو پیرانہ بھی کونی ہو پیرانہ بھی ہوئی منتہ منتہ ہے جڑا اپنے ماں پہ اپنے پیون منتہ ہو یہ زمہ ابا نہیں مننے ہوئے پرشد کی مننے ہوئے پرشد بھی ہوئے نہیں مننے بھائی صاحب جنہا اپنی والدہ اور والد رو مننے ہوئے جی کہنو بدبخت ہوندے لوگ جنہا اپنے والدہ ہیں دادہ بترام نہیں رکھ سکتا توبہ کر جاؤ اگر یہ غلطی کر دیو تو توبہ کر لو ماں باپنا لاد کرنا ہے گا وکری گر لے دنیا دروں عدب رکھ لیا گا ہاں جی پتر اپنے ماں پہ اداد کریا گا اپنے استاد آدب کریا گا بھراد آدب کریا گا حضور نے فرمایا من اللہ یرحم صغیرنا ولم یوکر قبیرنا فلیسہ مننا جو بڑی آدھا اعترام نہ کرے دنکیان اور پیار نہ کرے میرا کامل امتی نہیں عدیدہ نے دیوکار میرے ساتھیوں میرے تھگیوں اے میرے حضور دیال مولا حسن تے حسین تمہیں بھائی نے حجرہ زہر آئے تمہیں بھائیاں نو حضور فرما دینے آو بھی میرے زامنے کشتی لڑو حضور حسن تے حسین نو فرما دینے آو بھی ایتے کشتی کرو دو میں شہز آدھے کشتی کرنے آگروں نہ میرے میدانیں جنگیں جا کے لڑنا آسانیوں بھی تے سکھا رہے ہیں لو بھی کشتی لڑو حسن بڑی ہے حسین چھوٹی ہے عمرے سے تو حسن پاک نو حضور فرما رہے ہیں حسین ان حسین وہی تو بھاڑ سکھا اے تو بھاڑے سکھا اے تو بھاڑا سیدہ دارہ پاک فرما دینے اببہ حضور سمجھ نہیں آئی بھٹے بھی حسن نے دستے بھی حسن پاک نو پہے ہو حضور فرما دینے فاطمہ حسن نو میں دس رہا ہاں حسین نو جبریل دس رہا تاکہ عزیدہ عظمتِ آل نبی حضرت سلمان الفارسی فرما دینے یا رسول اللہ میں زہرادِ حجرِ بچ گیا منہ اے وہ صحابی نے جنہاں زہرادِ حجرِ چان لگیا منہ ہوا کھڑکان دی بھی حجازت لین دی ضرورت کیونکہ سلمان آلِ بیعت بے شامل سلمان آلِ بیعت بے شامل نے حضور نے فرمایا سلمان میرے گھر آسکتا ہے پردہ کوئی باقی عزرات فریشتے بھی ہونٹے پردہ سلمان آہونٹے پردہ نہیں وہ سلمان پاک نے ایک بڑا عجیب کم بے خیاتے واپس آگے حضور نے کہتے ہیں یا رسول اللہ اے چکی آپ پہ پی چل دیا یا ہونٹے بھائیا سار گئے یا آپ پہ چل دیا لیکن اس نے چودہ سو سال اندرہ سو سال پیڑا جا آپ پہ چل دیا وہ بھی آتھڑی بھئے پھر کہا لجی بھائی یا رسول اللہ میری سمجھ جنہیں آیا اے چکی آپ پہ کیوں چل دی پہیے حضور فرما دنے سلمان اللہ نے فرشتیاں دی ٹیوٹی لائیے یہ زہرہ جھولا جھولان تُسی چکی گیڑیا کرو یہ زہرہ چکی چلان تُسی چھولا جھولایا تاقیدہ چھاڑیاں دیے جب کا جھولا فرشتے جھولا تیرے لوریاں دے یہ نوری سلا تے رہے اُس شہیدوں کے افسر پہلا کئی شمائے بز میں عزیزم تھوڑا جیا واقعہ کربلا تھوڑا جیا واقعہ دن کربلا شریف دہ پیش کرنا ہے درہ توجہ ناڑا فرمانا میری توجہ سننا سننا باتا شہدات آلِ رسول لوگاں نے انہا دا پانی بند کر دیتا اور جڑے پانی بند کرنا لیا ہے وہاں کلمہ پڑھ دیا ہے یہاں کلمہوں میں پڑھ دیا ہے لیکن کلمہ پڑھ لینا آتیا کلمہ آلیاں ناو ماننا اید ناڑ بڑھ فرق پہ جانا ہے حضرت سلطان بہرمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمادینے یہ کر دی علم میں چھوندہ تیس سر نے جے کیوں چڑھ دے اٹھارہ ہزار جو آئے علم آیا تے اکے اسے نے تے مردے بھوچے کجھ کر دے حیاء نبیدہ تے پانی بند کر دے بھوچا ملدین انہاں داباؤں تے جڑ سر نگراناں کر دے بھوچا ملدین حضرت 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 حسین پاک دے قربانی دا مقصد دنیا دا تخت حاصل کرنا نئی سی انہ دی قربانی دا مقصد سی کہ رسول اللہ دا دین تخت دے اتے آئے اے مقصد اور کوئی مقصد نئی سی مولا حسین فرما دے صلی اللہ کہ جیڑا دین پٹڑی تو لان دے پیوئے ان اٹھانا لاؤ ان اتے جنن دے باتی سمجھ آئے اگر حسین قربانی نہ دے تو بندیاں پتہ ہی کوئی نہ لگنا اصل دین ہے کہڑا ہے تو حسین نے قربانی دے کہتا ہے اب اصل ہوا ہے انہوں نے جیڑا یزید پیا لیا ہوں دا جی اصل نہیں اصل سے نکل دی پہچان کرا دی تھی میرے مولا حسین نے تاں بندے با میں آج عمل نامی کرن پر انہوں نے پتہ ہے بیادی آج جدو گھر جاؤتے تو ان سے آنوں دی یہ نا بابین ہے تیا ماں ہے تیا دی ہے اے صدقہ حسین پاک یہ جبی پہچان ہے نا پندنوی صدی ہے جبی بات سمجھو میری مکیا کیا ہن دو میں آورتاں دی بھی آورت ہے تبی بھی بھی آورت ہے دو میں آورتاں نا لیکن جس چیز نے تینوں پہچان کرائی ہے کہ دین اور پیار دانداز ہو رون ہے تبی بھی ناڑ ہو رون ہے اس پہچان کران علی شہدہ نا حسین برنا تے بندیاں اکتہ ہی ڈا چھڑنیاں یمپنا آدمی چکاڑ چھڑو ہر شہی کو جی ہو جائے حسین فرمایا ہر شہی کو جی نہیں ہوندے نہیں دین دوارس حجے زندہ حجے دین دوارس زندہ نے ہر شہی کو جی کی میں ہو جائے عزیز آنے من میرے مولا حسین بڑی ڈاڈھی قربانی دیتی ہے میری عزیز میرے سجن میری سرکار نے کر پلا دے اندر ہر چیز قربان کر کے سب تو آخر دے اپنا سار سجدے وچ رکھ کے کٹایا ہے اور دنیا نو دسی ہے دنیا والوں حسینی ہوئے جیڑا سجدہ رید ہوندہ ہوئے امام زین اللہ عبدین ایک کدار نفل پڑھ دیا ہے روز ایک کدار نفل امام زین اللہ عبدین پڑھ دیا ہے پنجی حاج امام حسن پاک نے کیتے ہیں پنجی حاج امام حسین پاک نے کیتے ہیں جس ساری زندگی عید بھی مسیح تے پیشلی سافج پڑھنی ہے نہ جمعہ نہ نماز نہ حاج نہ زکاة کوئی بندے دیا پترانہ کام بھی نہیں کرنا ہون جا کھڑا میں حسین نہیں ہوں بھائیہ تیرا کام سارے یزید آلے نے رلدہ حسین نڑفیں آب واہ گال لے بھائیہ نارے پی ٹی آئی دے مارنے تیجی سے لے ٹیم آیا نون وڈ پاکے دیا کھڑا بھائیہ ہیا عمران نا بھائیہ دوسری کیڑے عمران خان نمان نماز نہیں پڑھ لی قرآن آؤں دے ہی کوئی پڑھنا اتو بھائیہ کئی نہیں ہوں زبان نہیں کسی کی پڑھنا ہے تو بھائیہ قرآن پاک اتو بھائیہ کہ پڑھنا سا ہی نہیں آؤں دا تیان دین مرید سیورنہ دیا جا نیزے تو پڑھ دیا بھائیہ انجھ نہ کہا رہے حسین نہیں ہوئی جا دے کب حسین نہ لڑ دے نہیں تو کوئی بندہ حسین نہیں موں نہ لڑا کھا نہیں مہین جی حسین نہیں ہے حسین نہیں ہے مہین یارا امام آئی چھو ایک امام بکھا ہو جی دی داڑی کوئی نہیں یارا دے یارا امام داڑی مالے آرہی سوا لکھ نبیان دی داڑی آرہی روز سویرے اٹھ کے تازہ شیف کرنے نہیں یہ دیکھنے بھائیہ حسین نہیں ہے مہین کہ عید تے جان دے ہو سوا لڑی گلے جیڑے عید پڑھن جان دے انہاں عید کوئی نہیں ہوں دی جیڑے جنازہ پڑھن جان دے انہاں جنازہ پورا کوئی نہیں ہوں دی انہاں شدیا نماز کی پڑھنی یہ دے مہین دے نسی حسین نہیں ہے حسین جی صاحبان منان آلے ہیں توجہ ہے کہ کم ایک نہیں صاحب آڑا کرنا دے کم ایک نہیں آل آڑا کرنا دے آل دے منان ہے بھائیہ جدو ازانو بھائیہ علیہ السلام شمر سینے تے بیٹھا زی تے میرے مولا نے فرمایا تھلے لے جا منو آخری واریہ بڑھنے رابدی بار گا سر جھکا لے اے منو میرے مرشد سرکار جنہاں شمر نو تھلے لا کے تے پھر زخمی پہشانی کربلا دی ریت تے جھکائی تے دنیا منیا اسلام کے دامن میں یہ دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضربیت اللہ ہے ایک سجدائش میرے امام پاک زخمی ہوگی جدو گیرے نا تو شمر آکے اٹھے بیٹھا میرے امام نے فرمایا آپ نے ایک کیرے بان دیکھ بٹن کھوڑ اس نے کھوڑ لے ادھے سینے اٹھے برس دے داز آپ انہیں فرمایا صدقہ جتی میرے نانا جان نے سچ فرمایا سی کہ حسین میں ویکھ رہاں کہ ایک ابلک کتا تیرے خون چاپنا موڈ بو رہا ہے اور یہ دی تابیر ہے کہ جدا تیرا قاتل ہووے گا او ابلک ہووے گا ابلک اس گھوڑے ان سدینے جندے بیچ کہیں رانگ ہوئی ایک گھوڑے اندھی اکیس ہمیں ابلک او شمر دا سینہ جدا ہے او بھی داگ آڑا سی تو آپ نے فرمایا میرا وقت آ گیا ہے میرے نانا جان نے میں خبر دیتی سی پیچھے ہو جا میں نے ذرا سجدیچ سر رکھ لیا دے میرے مولا حسین نے سارے سجدیچ رکھیا تھے شمر نے خنجر کٹ کے مولا حسین دا سر تن تو جدا کیتا لیکن قرآن دی تلاوت مڑ بھی جاری ہے الحمدللہ رب العالمین حسین نے سجے بڑھو جو میں حسین قرآن دکھا رہی آئے قرآن پڑھیا کرو سونڈ لگیا آخری باری بھی زیارت کرنی ہے تھے فیس بک اٹھ دیا پہلی زیارت بھی کرنی ہے تھے فیس بک تھے پیچھے آگنا ایسی جی حسین نہیں ہے میں کیا بہ جائے حسین نہیں کام کے دے نے تیرے حسین فاہ کارے سنیوں یاد رکھو تُسی سارے آن دیوہ سی حسینی آن حسینی تاں بڑھنا جی جی دنیا ہو تو اٹھے کام حسینی آنے ہو جس نے حقیق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھری سب سپردے خدا کر دیا اپنی نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن سارے درہ پیارنا لکھے لو سلام یا حسین 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 سلام یا حسن